مہلے بھی دی جا سکتی تھی مگر صبر و استقامت کا ایک توازن علم کے ساتھ ہے علم اس وقت ایشو ہوتا ہے جب صبر ایک درجہ استقامت کو پہنچتا ہے جب موسیٰ سے صبر مینہ اوراتہ تری دائیمنشنل ناللج کے لئے تو موسیٰ خضر سے بار بار سوال کر رہے تھے تو اس خضر نے کہا قیفہ تصبرو ٹھیک تو ہے تجھے صبر کیسے آئے تجھے علم جو نہیں صبر تو علم سے ہوتا ہے صبر تعلیم سے ہے عقل سے ہے شعور سے صبر آتا ہے اور صحابے رسول جب اپنی شعوری کاوشوں سے مہنت اور استقامت سے اس درجے کو پہنچے تو اللہ کے رسول نے دعا دی اللہ مست راو راتنا و آمن راو راتنا اور اسی دن بلا ٹل گئے آفات چل گئے اور مدینہ محفوظ ہو گیا تو خاضرین حضرات کچھ نہ کچھ تو صبر کرنا پڑے گا اللہ کہتا ہے وَلَا تَحَنُوْ فرائض میں کتاہی نہ کرو مجھے ماننے میں کتاہی نہ کرو میرے لئے میری یاد میں کتاہی نہ کرو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یاد ہے ہے بھی اللہ نے قرآن کو ذکر فرمایا نَحْنُنَرْزَلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے قرآن کو بحیثیت ایک ذکر کے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنا ہے نماز میں ذکر ہے فرمایا آکھے میں صلاة علی ذکری نماز میں لی یاد کیلئے قائم کرو فرمایا قرآن حکیم میں مگر تینوں کو علیدہ علیدہ کر دیں یہ تو ضابطہ ہے وضو کرو گے تو نماز ہوگی نا وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی آپ کو بدہ ہے نا ایک شخص ایک انپاڑ کو کسی نے ترغیب دی کہ اللہ تجھے یہ یہ دے گا تو نماز پڑھا کرو وہ بچانا پڑھتا رہا دو چار مہینے پڑھتا رہا اس کو کوئی چیز نہ ملی تو اس نے کہا امام صاحب سے کہ حضرت میں تو بہت نماز پڑھی مجھے تو کچھ نہیں حاصل ہوا اس نے کہا بھائی میں نے کچھ دینے کے لیے نے تجھے نماز پڑھا میں نے کہا تیری ترغیب ہو جائے گی اور تو اللہ کا اچھا بننا پا جائے گا اس نے کہا اچھا محمد صاحب یہ فراد ہے میں بھی بغیر وضوئی پڑھتا رہا ہوں تو خادرین و حضرات ایک جو ہمارے لیے سب سے بڑا عمر جو اس وقت ہے کہ ہم اپنی جد و جہد میں سلیک نہ کریں اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم غم کریں غم انسانوں کی اہلیت کھا لیتا ہے آپ کو مغلوب کر دیتا ہے آپ کو احساس کم تری دیتا ہے آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ہمت و جلال ختم ہو جائے ہیں وہ مسلمانوں لیے کردار ختم ہو جائے ہیں غم ڈپریشن ہے اداسی ہے فرسٹریشن ہے اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ کہ بلا شبہ ہم اپنے دوستوں پر فیرز اور فرسٹیشن نہیں رہنے دیتے ہیں غم اور بلان نہیں رہنے دیتے ہیں اگر اللہ کو ماننے کے باوجود آپ پر فیرز اور فرسٹیشن ہیں check it again and again you are not properly believing him یا even after believing God if you have fears and you are a frustrated person then believe me you are not believing him properly believe it کیونکہ خدا ہمت دیتا ہے استقامہ دیتا ہے دوی تو طریقے ہیں اللہ یا آپ کی کوفت دور کر دے یا آپ کا مسئلہ حل کر دے یا آپ کے نفس میں اتنی کشادگی بھر دے گا کہ مسئلہ کا وجود ہی ختم ہوئے دونوں طریقے اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو مدد نہ پہنچائے یہ ہو نہیں سکتا کہ خلاب پر کرم نہ فرمائے اگر آپ یقین ہے قامل سے دل سے محبت سے again I repeat محبت سے خوف سے نہیں اللہ نے کہتا ہے یا حسرتن علی العباد اے لوگو مجھے تم پہ حسرت ہے یہ کائنات بنا کے زمین بنا کے جنت بنا کے دولت عظیم بنا کے میں انتظار کر رہا ہوں چراغ جلا کے جلتے ہر شب ہیں آسماء پہ چراغ جانی یزدہ ہیں منتظر کس کا خدا کہتا ہے یا حسرتن علی العباد افسوس افسوس کہ تم میری جانب نہیں پلٹے خدا کو افسوس خدا کہتا ہے مجھے محبت سے یاد کرو ان سے یاد کرو خوف سے نہیں کرو پیار سے کرو اس نے کہا پیار کا ایک ٹیسٹ ہے اللہ کہتا ہے دیکھنا ہونا تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے تو علیدہ ہو جاؤ تنہا ہو جاؤ دیکھونا کون یاد آتا ہے جو زیادہ یاد آئے گا اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ کہتا ہے بھر تمہارے سامنے نہیں ہونا مجھے زیادہ یاد کرو سیدھی سی بات اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھے زیادہ یاد کرو اسی لئے اس نے قرآن حاکم میں تین چیزوں کو علیدہ کیا کتاب کی تلاوت کرو وعاکم الصلاة اور نماز قائم کرو یہ تمہیں فوش اور منکر سے روک دے گی مگر ہماری یاد بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات یاد بھی کیسے فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامًا وَقَوْدُمْ وَعَلَىٰ جُنُوبِمْ کھڑے کرو بیٹھے کرو کروٹوں کے بل کرو پھر آؤں کیا کیسے یاد کرو اللہ میاں دھر کے خوف سے اللہ کہتا ہے نہیں فَذْكُرُ اللَّهَ قَذْذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ مَاوَ شَدَّ ذِكْرَ ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کو کرتے ہو عیزیز و عقارب کو کرتے ہو محبت سے کرتے ہو اس لیے کہ مجھے ایسی یاد پسند ہے ایسی یاد نہیں جو جبرن ہو وَلَا تَحْذِلُونَ وَأَنْتَمَ الْآلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ربِ کعبہ کی قسم ہے اللہ فرماتا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم ہے کہ تم ہی غالب ہو اگر مومن ہو اگر آپ مومن نہیں ہو تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی اگر آپ کو اللہ غالب نہیں فرمارا تو سوچنا پڑے گا کہ آپ مومن نہیں ہو وَمَا عَلَيْنَاِلَّاِ الْبَلَاقَ اب وقفہ سوال و جواب ہے اور علم سوال سے ہے تو صلائع عام ہے یاران نکتہ دان کے لئے وَمَا عَلَيْنَاِلَّاِ الْبَلَاقَ بسم اللہ الرومinde اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ ہوموسیسیلیٹی پر عذاب دیا گیا اب دنیا میں دیکھا جائے تو یہ ہے اپسیس جگہوں کو نبتا ہے لیکن یہاں بچوں کی اب لیجیسلیٹ ہو گیا ہے لیجیسلیشن ہو گئی ہے اور لیگل ہو گیا ہے تو ان حالات میں اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس قوم پر ازاب آنے والا حافظ وہاں پر وہ ایویکویٹ فرموسلیم تو ایویکویٹ ڈیٹ ایریا جیسے حضرت نو علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے حضرت نو علیہ السلام آپ اپنے گھر بلوں کو اور اس وقت کے جو سپیشیس انیمرز کی ایک رکھنے اور اس میں سے سوال ہوگے نکل جائیں اب وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ یہاں پر چونکہ یہ لوگ بن گیا ہے لیگل ہو گیا ہے تو مسلمان یہاں سے نکلیں یا یہاں پر رہیں کیا ہوں گا حضرت بہت ہی اچھا سوال ہے it's suited to the situation which is prevalent over here جہاں ایک دف یہ سروت آل ہے سپارٹا نے سب سے پہلے یہ about 3000 years before سب سے پہلے یہ کانون پر آس کیا تھا اپنی اسمبلی میں سپارٹا نے and within 25 years the sparta was absolutely demolished پر بعد میں زمانے نے اس کا کبھی نام نشان تک نہیں دیکھا اس ملک خاترین حضرات ایک بات 100% یقین ہے اس میں قط ان کوئش ہو بانے کہ اس کانون کے پاس ہونے کے بات موسیقی